بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیون ایٹ نائن ٹی وی چینل کے ساتھ افضل آشمی حاضر ہے معزز ویورز اور عزیز طلبہ و طالبات اس ویڈیو میں ہم آپ کو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن راول پنڈی لاہور سرگوہدہ بہاولپور ملتان گجنوالا ڈی جی خان یعنی دیرہ غازی خان فیصل آباد ساہی وال اور میر پور آزاد کشمیر سے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی ڈپلیکیٹ سناد اور ریزلٹ کارڈز بنوانے اور حاصل کرنے کا آسان طریقہ بتائیں گے اور ڈپلیکیٹ سناد ریزلٹ کارڈز بنوانے کی فیس کے بارے معلومات سے آگاہ کریں گے معزز ویورز خدا نہ خواستہ آپ کی میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کی سناد گم ہو جاتی ہیں پھٹ جاتی ہیں جل جاتی ہیں پانی میں گر جاتی ہیں یا خراب ہو جاتی ہیں یا کسی بھی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آپ کو ڈپلیکیٹ سناد یا ڈپلیکیٹ ریزلٹ کارڈ کی ضرورت پڑ جائے تو ان کا ڈپلیکیٹ آپ اپنے متعلقہ تعلیمی بورٹ سے کیسے حاصل کریں گے اس بارے میں ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے اس کے علاوہ ڈپلیکیٹ سناد ریزلٹ کارڈ کے بارے میں دیگر معلومات بھی آپ سے شیئر کریں گے معزیز بیورز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں فرمایا تو سبسکرائب فرمالیں اور لائک کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک فوراں پہنچ جائیں تو معزیز بیورز اور عزیز طلبہ طالبات ڈپلیکیٹ سناد یا ریزلٹ کارڈ کا حاصل کرنے کے لیے جن ڈاکومنٹس یعنی سپورٹنگ کاغذات کی آپ کو ضرورت پڑے گی ان میں نمبر ایک درخواست فارم یعنی اپلیکیشن فارم فار ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ اور ڈپلیکیٹ ڈیزلٹ کارڈ نمبر دو چالان فارم جس پر آپ مجاوزہ فیس جمع کریں گے نمبر تین شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی اور اگر شناختی کارڈ آپ کا ابھی تک نہیں بنا تو آپ بے فارم کی فوٹو کاپی اس کے ساتھ لگائیں گے نمبر چار اسٹام پیپر مالیت پچاس یا سو روپے جو بھی مجسر ہوتا ہے آپ کو وہ آپ نے اسٹام پیپر خریدنا ہے کچری سے یا مختلف جگوں پر آپ کو مل جائے گا جس پر بورڈ کی مطلوبہ تحریر درج ہونی چاہیے یہ بورڈ کی طرف سے جاری ہے کہ اس کی اوپر کا کیا چیز لکھی ہونی چاہیے وہ آگے چل کر ہم آپ کو تفصیل وہ بھی بتا دیں گے اور یہ اسٹام پیپر مجسریت درجہ اول سے باقاعدہ تصدیق ہونا ضروری ہے نمبر پانچ مطلوبہ سنت یا ریزلٹ کارڈ کی فوٹو کاپی اگر مجسر ہے اگر خدا نہ خاصتہ خراب ہو گئی ہے آپ کی فوٹو کاپی یا اس سے پہلے آپ نے کوئی فوٹو کاپی بنوا کے رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ لگا دیں تاکہ بورڈ میں اس کا ریکارڈ ڈھنڈے میں عدد فوٹو گراف سائز ٹونٹی ایم بی ایک آپ کو فوٹو بھی لگانا ہوگا اس کے اوپر جس کا سائز ٹونٹی ایم بی ہو ویسے بھی اگر آپ پاسپورٹ سائز فوٹو بنوا لیں تو اس کو کینچی سے تراش خراش کر کے اس کو ٹونٹی ایم بی کا بنا لیں یا اس کم از کم اس خانے کے برابر بنا لیں جو آپ کے اپلیکیشن فارم کے اوپر خانہ فوٹو کا بنا ہوا ہے تاکہ آسانی سے اس کے اوپر آ جائے اور یہ جو فوٹو ہے آپ بہتر ہے کہ گون سے چسپا کریں بعض لوگ اس کو سٹیپل سے سٹیپل کر دیتے ہیں مگر اس میں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ بعض اگر وہ اتر جاتا ہے تو اس لئے بہتر ہے کہ آپ اس فوٹو کو جو فوٹو لگانے کی جگہ ہے اس کو آپ گون سے چسپا کریں تاکہ اترنے نہ پائے اور یہ فوٹو تصدیق بھی ہونا چاہیے یہ فوٹو جو آپ اوپر لگائیں گے اس کے اوپر بھی تصدیق کی تصدیق کرنے والے جو ہائیڈ ماسٹر صاحب ہے یا پرنسپل صاحب ہے اس کی تصدیق ہونی چاہیے اس کے اچھا اس کے تو آپ کی یہ ہو گئیں ہیں آپ کے معلوماتیں اور معزز ویور یہ وہ ساتھ آداد ڈاکومنٹس ہیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہیں یہ وہ ساتھ ڈاکومنٹس سمجھ لیں کاغذہ سمجھ لیں وغیرہ جو آپ کو ڈبلیکیٹ کے اصول کے لیے کسی بھی تاریمی بورڈ میں جمع کروانے ہوتے ہیں جب بھی یہ آپ کے ساتھ ڈاکومنٹس مکمل ہو جاتے ہیں ساتھ کاغذات مکمل ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو جا کر کسی بھی بورڈ میں جب آپ کو ڈبلیکیٹ آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر آپ جمع کر دیں تو آپ کو ڈبلیکیٹ مل جائے گا اب چونکہ آپ کو ان کی تفصیل کی بھی ضرورت ہوگی تو اس سلسلے میں اس کے علاوہ ڈبلیکیٹ سنت یا ریزلٹ کارڈ سے متعلق مزید معلومات بھی اب وہاں آپ کو گوشت بزار کریں گے اور بھی معلومات ایسی ہیں جو آپ کو جاننا ضروری ہے تو اس سلسلے میں ہم آپ کو تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں کہ فارم آپ کا حاصل لیں گے یہ فارم آپ کسی بھی نیٹ کیفے سے اس کا پرنٹ حاصل کر سکتے ہیں یعنی یہ جو آپ کا اپلیکیشن فارم ہے جس کے اوپر آپ نے اپلیکیشن دینی ہے یہ کہاں سے حاصل ہوگا یہ آپ کو نمبر ایک اگر آپ کے پاس گھر میں کمپیوٹر ہے تو اس سے آپ اپنے طور پر اس کو پرنٹ بھی کر کے ابگر آپ کے پاس پرنٹر بھی ہے تو اس کو اسی کے اندر ہی آپ نام بل دیا جو بیرون نمبر وغیر ہے پورا فیل کر کے اس کو پرنٹ آنٹ لے سکتے ہیں اور پرنٹ نکال سکتے ہیں اگر آپ کے گھر کے اوپر گھر پر یہ کمپیوٹر کی سہولت مجسر نہیں ہے تو آپ اپنے گھر سے بہر نکل کر کیونکہ آج کا دو جگہ جگہ نیٹ کیفے کھلے ہوئے ہیں آپ کسی بھی نیٹ کیفے پر جا کر وہاں سے آپ یہ اس کو ڈاؤنڈوڈ کروا کے وہاں سے حاصل کر لیں تو وہ آپ کو بقیادہ اس کو پر کر کے پورا اس کے اندر فیلنگ ہو جاتا ہے جس کو آن لائن فیلنگ کہتے ہیں اور خدا نکال سکتا یا ویسے میں ایک منول کے طور پر ہے کہ اگر آپ اس کو بلینک بھی حاصل کر لیتے ہیں وہاں پر تو اس کو اپنے ہاتھ سے بھی کپور کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے اسی کو ہی جو پرنٹڈ ہے آن لائن والا وہ آپ اس کو استعمال کریں بعض بورڈ ایسے ہیں جن کی آن لائن ابھی تک نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے اس کو اگر آپ کو بلینک بھی مل جاتا ہے تو آپ وہاں سے یہ بلینک حاصل کر لیں اور اس کو اپنے ہاتھ سے پور کر لیں چلان فارم کو بھی اپنے ہاتھ سے پور کر لیں اور اگر آپ کے محلے میں آپ کے گاؤں میں آپ کے شہر میں آپ کے قریب قربوں جواز میں یہ بھی مسئولت مجرسل نہیں ہے نیٹ کیفے والی بھی مجرسل نہیں ہے پھر آپ اپنے مطلقہ تعلیمی بورڈ چلے جائیں وہاں سے آپ کو ہر صورت یہ فارم کسی نہ کسی صورت میں چاہے وہ مینویل ہو مینویل کا مطلہ ہے کہ جو حادثے پور کرنے والا یا آپ کو آن لائن والا ہو وہاں سے وہ آپ کو مل جائے گا اور وہاں پر تمام یہ جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں آپ کے پاس ہونے چاہیے اور اس کے مطابق آپ نے اس کو پور کر کے جمع کروا دینا ہے تو یہ اس فارم کے بارے میں آپ کو معلومات ہاں نے آپ کو دے دی اسی طریقے سے چلان فارم ہے چلان فارم بھی وہیں سے اس کو جنریٹ ہو جائے گا اول تو یہ جو فیصے ہوتی ہیں یہ فارم کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے مطابق ہر بورڈ کی اپنی فیصے ہوتی ہیں بہرحال اگر نہ ہوں لکھی ہوئی ہوں تو ٹھیک ہے ادھر وائد آپ اپنے حال سے اس چلان فارم کو پور کر دیں اور چلان فارم کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چلان فارم کے چار تین اسے ہوں گے ایک اسہ بینک والے رکھ لیتے ہیں اور دو اسے آپ کو واپس کر دیتے ہیں ایک کنڈیڈیٹ کی کاپی ہوتی ہے اور ایک بورڈ میں جمع کرانے والی کاپی ہوتی ہے جو کنڈیڈیٹ کی کاپی ہوتی ہے آپ نے اس سے آلیدہ کر لینی ہے وہ آپ نے پاس رکھ لینی ہے ریکارڈ کے طور پر چاہ کے آپ کو کسی وقت بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے اور جو دوسری کاپی ہے اس کو کہتے ہیں بورڈ کاپی تو وہ اس فارم کے ساتھ لگانی ہوگی تو یہ اس طرح چلان کا مسئلہ بھی حال ہو جائے گا اور چلان فارم کے بارے میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ جو بورڈ آپ کے متعلقہ تعلیمی جو بینک آپ کے متعلقہ تعلیمی بورڈ سے متعلقہ ہے اسی بینک میں جمع کرانی ہے یعنی اگر آپ کا لاہور بورڈ ہے راول پنٹی بورڈ ہے سرگوزہ بورڈ ہے ساہیوال بورڈ ہے ہر بورڈ نے اپنے حساب کے اپنے حساب سے انہوں نے انہوں نے حبیب بینک کی شاہ کے مقرر کر رکھیں ہیں اسی طرح لاہور بورڈ میں میرا خیال میں یہی حبیب بینک مختلف بینک اس بینک جو چلان فارم ہوتا ہے اس کے اوپر باقیادہ اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو حبیب میں جمع کرانا ہے یا آپ نے اس کو یونیٹڈ بینک میں جمع کرانا ہے یا پنجاب بینک جہاں بھی لیں متعلقہ یہ بعض ضرور کریں اس کو یاد رکھ اس کو بلکہ یہ ذہن نشین کر لیں کہ بعض ایسے طلبہ بھی ہوتے ہیں جو چلان فارم یہ سمجھتے ہیں ہم کسی بینک میں جمع کرانا دیں تو وہ ہو جائے گا نہیں ایسا ہے مثلا آپ نے حبیب بینک میں جمع کرانا ہے تو وہ جا کے یونیٹڈ بینک میں جمع کرانا دیتے ہیں جو اس کے لئے پریشانی بن جاتی ہے وہ فیز واپس ہوتے ہوتے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ خاص کا لکھنا ہے کہ جو بورڈ جو بورڈ آپ کو اس کے اوپر لکھ کر دیتا ہے کہ فلان بینک میں آپ نے جا کر یہ فیز جمع کرانی ہے صرف اسی بورڈ میں آپ نے فیز جمع کرانی ہے اس کے علاوہ یہ جو فارم ہے اس کو آپ نے تھارولی دیکھنا ہے ابھی میرے پاس فارم کی کافی نہیں ہے وانا میں بھی آپ کو دکھاؤں گا مارا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ وہ کافی بھی میں آپ کو دکھا دوں گا تو جس جگہ آپ فوٹو لگانا ہے اس کے اوپر مقررہ جگہ پر آپ نے فوٹو لگانا ہے پھر اس کے رائٹ سائٹ پہ تصدیق کرانے والی جگہ ہوتی ہے تو وہاں پر آپ نے تصدیق کروانی ہے تصدیق کسے کروانی ہے اگر تو آپ ریگولر طالب علم ہے تو آپ اپنے سکول کے یا کالج کے جو بھی ہے آپ کا اس سے آپ نے اس کا ٹسٹ کرانی ہے اور فوٹو بھی یاد رکھیں اسی سے ٹسٹ کروانا ہے اور فارم بھی اسی کالج یا سکول سے اٹسٹ کروانا ہے جو ایک ہی ہے یہ نہیں کہ فوٹو کسی اور کالی سے یا سکول سے اقرارا لیں اور جو اٹسٹیشن فارم ہے وہ کسی اور سے اقرارا لیں تو دونوں جیزیں اور بہتر یہ ہے کہ جتنے بھی ڈاکومنٹ صاحب ساتھ لگائیں مثلا شناختی کارٹ کی کپی ہے ریزرڈ کارٹ کی کپی ہے یا جو بھی ڈاکومنٹ ساتھ لگائیں ان کو بھی اسی سے اٹسٹ کروانے تو آپ کے لئے بہتر ہے بہرحال یہ آپ کو یہ ایک چوٹی موٹی چیزیں ہیں جو آپ کو ذہن رشین ہونی چاہیے اور مقرر یہ بھی خال رکھنا ہے کہ فارم کے اوپر دو جگہ پر آپ نے دسخت بھی کرنے ہوتے ہیں ایک جگہ اردو میں ایک جگہ انگریزی میں تو اس کو پڑھ کر اس کو اچھی طریقے سے دیکھ کر جہاں پر اردو والے دسخت کریں اردو والے دسخت کریں جہاں پر انگریزی والے دسخت کریں تو اس طریقے سے یہ آپ کی ایک مکمل فارم فارم مکمل ہو جائے گا چالان فارم اگر تو آپ کو پرنٹنٹ شدہ مل جاتا ہے جب آپ آن لائن نکالتے ہیں تو اس کے اوپر فیس وغیرہ لکھی ہی ہوتی ہے وہ مطلب ہے اسی کی مطابق آپ نے جمع کر آ دینی ہے جو فیس ہے ورنہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی فیس اس بورڈ نے مقرر کر رکھی ہے اپنے ہاتھ سے اگر بلینک آپ کو ملتا ہے کہیں سے بھی تو آپ نے اس بورڈ کی مقرر کردہ فیس کے مطابق آپ نے اس کے اوپر اپنے ہاتھ سے یہ جو ہے فل کر کے آپ نے اس میں وہ بینگ بھی جمع کرانی ہے اس کے علاوہ اگر شناختی کارڈ کی بات ہے اگر شناختی کارڈ ہے شناختی کارڈ اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ کی عمر اٹھارہ کیوں اٹھارہ سال کے بعد بنتا ہے اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے تو اٹھارہ سال سے کم عمر ہے تو آپ بے فارم کی کارڈ اگر وہ بھی اٹسٹ ہو جائے تو بہتر ہے اکثر جو بورڈز ہیں وہ اٹسٹڈ کارڈ کارڈ پی مانگتے ہیں تو آپ اپنے اسی کالیج یا سکول سے اسی کو اٹسٹ کروا لیں اور وہ بھی اس کے ساتھ لگا لیں اس ٹام پیپر پر جو تحریر آپ نے درج کرنی ہے اول تو وہ وہ فارم کی اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے ہر فارم کی اوپر کہ آپ نے اس اس ٹام پیپر پر جو پچاس یا سو روپے کا لیتے ہیں گمشدگی کا فارم کے لیے تو اس کے گمشدگی سند یا ریزلٹ کارڈ کے لیے اس کے اوپر آپ نے کیا لکھنا ہے ہر فارم پر لکھا ہوتا ہے لیکن آپ کی جادہانی کے لیے آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر جو تحریر لکھنی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ میری سند یا ریزلٹ کارڈ گم ہو گیا ہے اور میں ڈوپلیکیٹ سند یا ریزلٹ کارڈ بنوانا چاہتا ہوں اور اگر مجھے پہلے والا ریزلٹ کارڈ مل گیا یا سند مل گئی تو میں یہ بورڈ میں جمع کروا دوں گا تو یہ اس قسم کی تحریر ہوتی ہے اول دو یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں اسٹام فروش ان کے پاس آپ جائیں گے تو وہ آل ایٹی اس کام کو جانتے ہیں جب آپ ان کو کہیں گے کہ میں نے سندگم ہونے کے لئے اپلیکیشن دینی ہے تو وہ چونکہ ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو آل ایٹی پتا ہوتا ہے نیٹ کیفے والے بھی ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا تحریر لکھنی ہے تو وہ خود ہی آپ کو لکھ کر دے دیں گے لیکن اگر وہ فرض کی اپنی مرضی سے جو کوئی اس قسم کی ان کو پتا نہیں ہے اور آپ کو جو ورڈنگ میں نے بتائیے یہ ورڈنگ اس کے اوپر ضرور لکھے ہونی چاہیے اور اس ٹام جو ہے مجھے سٹیٹ درجہ اول سے یہ تصدیق ہونا چاہیے بعض لوگ اوٹ کمیشنر سے اس کو اٹسٹ کروا کے لے آتے ہیں ان کے لئے پھر پریشانی ہوتی ہے پھر جانا پڑتا ہے کچھئیوں میں پھر مورے لگوانی پڑتی ہیں تو یہ آپ پہلے سے ہی ذہن نشین کر لیں کہ اس کو مجھے سٹیٹ درجہ اول سے اس جو ہے اس ٹام پیپر کو اس کو آپ نے تصدیق بھی کروانا ہوتا ہے بعض ورڈ ایسے بھی ہیں یہ بھی آپ بتا دوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یا ان کے ڈیمارڈ یہ ہوتی ہے ان کے قواعد کی مطابق کہ سنت کی یا ریزلڈ کارڈ جو اگر گم جاتا ہے تو اس کی رپورٹ تھانے میں بھی کرائی جائے اور اس کے لئے اخبار میں اشتہار بھی دیا مثلا جیسے ہمارے تو ان کی بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آپ کی سنت جا ریزلڈ کارڈ کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو آپ یہ سٹیفکیٹ بھی دیں کہ آپ نے جناب اس کی رپورٹ تھانے میں جمع کرائی ہے اس کی تھانے کی رپورٹ بھی ساتھ لگانی پڑتی ہے اور اخباری اشتہار کہ میری سنت گم ہو گئی ہے مجھے ملی تو میں بورٹ میں جمع کرائی دوں گا وغیرہ جو بھی ہے وہ اس کی یہ کافی بھی مانگتے ہیں لیکن اب شاید ادھر بھی چینج ہو گیا ہے لیکن ابھی تک ادھر یہ سٹینڈ کر رہا ہے رون تو بعض کوئی ایسا بورٹ بھی ہو سکتا ہے جو آپ سے یہ بھی طلب کر سکتا ہے تو آپ بہتر ہے کہ مطلقہ بورٹ سے ان کی ٹیلی فون کر کے ان کی انکواری سے جو بھی بورٹ ہے آپ کا ان سے یہ تھوڑے سا معلومات بھی حاصل کر لیں کہ کیا یہ چیزیں اگر ضروری ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ لگا دیں آپ اگر اپنے اپلکیشن بھیجنی کیسی ہے اگر آپ اپنے بورٹ کے دور دراز کے علاقے میں رہتے ہیں مثال کے طور پر کوئی سرگودہ بورٹ ہے سرگودہ بورٹ سے کوئی سلہ والی رہتا ہے کوئی میاں والی رہتا ہے تو بہت دور ہے تو وہ بورٹ کے آفیس نہیں جا سکتا اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جو اپلکیشن ہے یہ بھیجوا دوں بورٹ کو تو وہ ٹی سی ایس کے ذریعے یا یو ایم ایس کے ذریعے ڈاخانے کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے یہ بائی پوسٹ بھی بھیجوا سکتا ہے بلکہ بعض بورٹ ایسے ہیں کہ وہ سند ڈبلیکیٹ سند کے لیے دستی فارم لیتے ہی نہیں ہیں بلکہ ان کا قوائد زوابط میں شامل ہے ان کا ان کا طریقہ کار میں شامل یہ ہے کہ کوئی بھی سند جو ہے وہ ہمارے پاس بائی پوسٹ آنی چاہیے وہ دستی وصول نہیں کرتے بعض بورٹ ہیں اس لیے یہ بھی آپ معلوم کر لیں اپنے بورٹ سے لیکن اکثر بورٹ یہی ہے کہ وہ آپ پی سی احسوس کو کر دیں ٹاکھانے کے طریقے بھیج دیں یا بائی مینز آپ خود بھی جا کے جمع کروا لیں کیونکہ بعض بات میں جیسے نے آپ کو پہلے گزارش کی ہے کہ بعض بندہ نہیں جا سکتا یا کسی بندے کے طریقے جا کر جمع کر آ دیں بندہ بھی آپ کو بلڈ ڈیلیشن ہو نہ بھی ہو تو پھر بھی جمع ہو جاتی ہے تو لیتے وقت وہ آپ کو نہیں دیں گے بلکہ لیتے وقت جب تک یا تو آپ کو اڈریس پر بھیجیں گے یا آپ کا کوئی بلڈ ڈیلیشن جو اتھارٹی شدہ ہو اس کو دیتے ہیں تو یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ اس کو بھیجوانے کے لیے اور دوسرے بات جو آپ اس کو اوپر اڈریس لکھیں گے فارم کے اوپر جو آپ لوگ اڈریس لکھیں گے وہ بڑا مدلل ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو آپ کا اڈریس ہوتا ہے اسی پر جا کے کسی کوریر نے یا کسی ڈاکھانے والے نے آپ کے اوپر دینا ہوتا ہے اگر وہ غلط ہوگا پھر وہ آپ کے چلی جائے گی واپس چلی جائے گی ادھر ادھر چلی جائے گی پھر گم ہو جائے گی پھر آپ کے لیے پرشانی پیدا ہوگی تو بہتر جا ہے کہ جو بھی اڈریس آپ لکھیں گلی محلہ سٹریٹ تاثیل زلہ جو بھی ہے جو بھی ایسی مدلل قسم کی کہ جہاں پر آپ کو یقین ہو کہ اس اڈریس پر آئی تو وہ ہمیں ضرور وصول ہو جائے گی وہ صرف وہی اڈریس ہے اس کے اوپر تحریر کریں فارم کے اوپر تاکہ اس کے کیونکہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اور یہ بھی آپ خیال رکھیں کہ کسی ہاسپیٹل دکان ہوسٹل یا اس قسم کے کچھ جو چطہیں بھی اڈریس ہوتے ہیں وہ دینے سے گریز کریں کیونکہ بعض وقت آپ ہوسٹل میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں کوئی اور وصول کر لیتا ہے ہوسٹل میں ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں کوئی اور وصول کر لیتا ہے ہاسپیٹل میں ہوتے ہیں دکان پر ہوتے ہیں نہیں تو کوئی بھی وصول کر رہے ہیں کہیں بھی آپ کی دردر ہو سکتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے اس پریشانی سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ ان جگہوں کے اڈریس دے ہیں ہی نہ وہ اڈریس دیں جو پراپر طریقے سے آپ کا یہ قیمتی ڈاکومنٹس آپ تک پہنچا سکے تو اس لیے یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے ان دکان آسٹلز ساہسپیٹل یا کوئی معرفت والا کوئی بھی معرفت والا جو بھی یہ اڈریس ہے وہ دینے سے گریرس کریں تاکہ آپ کا ریزلٹ آپ کو بافتانی اور اچھے طریقے سے مل سکے محضور بیورز اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو فیس کتنی ادا کرنی پڑے گی فیس کا اہم مسئلہ ہوتا ہے اکثر طلبات کو فیس کی فکر ہوتی ہے مہنگائی کا دہور ہے تو فیس کی کتنی عدہ کرنے پڑتی ہے تو یہ مختلف بورڈز ہیں جن میں مختلف فیسیں ہیں دو چار سو روپیہ کا کسی کا زیادہ ہے کسی کم ہے تقریروں تمام بورڈز کے چلان فارم پر ہر کٹیگری کی فیسیں جو پرنٹ ہوتی ہیں جو بھی فارم پرنٹ ہوتے ہیں یا پرنٹ ہو کر نکلتے ہیں تو تمام بورڈز پر تمام فارم پر ان کی فیسیں درج ہوتی ہیں اس کے مطابق فیس جمع کروانی ہوتی ہے تاہم تقریباً تمام پنجاب ایڈوکیشن بورڈز کی فیسیں راؤنڈ آباؤٹ برابر ہوتی ہیں پنجاب کے جتنے بھی تعلیمی بورڈز ہیں ان کی تمام تقریباً فیسیں کسی میں کچھ پانچ دو سو تین سو چار سو روپے کا فرق ہے لیکن ہم آپ کو یہاں پر راؤنڈ آباؤٹ راؤنڈ آباؤٹ کی فگر بھی دیں گے اس لئے آپ نے یہ کیا سرائی بھی رکھنی ہے آپ نے ذہن میں اور اس کی ایک یہ سمجھیں کہ ایک قسم کی ہم آپ کو راؤنڈ آباؤٹ دیں گے کچھ کی جو ہم نے نوٹی پیشن سے پڑی ہیں جو بورڈز کی ہیں ہمارے پاس آمور کو اب سب کو اگر ہم یہاں پر ڈیفائن کرنا جا تفصیل سے بتانے شروع کر دیں تو کافی ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو ایک ڈبلیکیٹ سنت کی نارمل فیس تقریباً تین ہزار روپے عام بورڈ میں جو ہے نارمل فیس جو آپ نارمل روزنٹ کارڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے تین ہزار بھی ہے تین ہزار سے چار ہزار روپے تک ایک نارمل فیس پر آپ کے بینک میں جمع کرانے کی لگ جاتی ہے اس طرح ڈبلیکیٹ سنت کی ارجنٹ فیس ارجنٹ بھی آپ کو باز قد لینی پڑتے ہیں تو آپ ارجنٹ فیس بھی جمع کرانا سکتے ہیں تو اس کے لئے چار ہزار سے پانچ ہزار یہ آپ کے ذہن میں فکر ہونی چاہیے کہ چار ہزار سے پانچ ہزار روپے تک آپ کے اس پر خرچ آ سکتے ہیں جو بینک فیس ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ڈبلیکیٹ ریزلٹ کارڈ بنانا چاہتے ہیں نارمل ڈبلیکیٹ ریزلٹ کارڈ نارمل بنانا چاہتے ہیں اس کے لئے عام بارہ سو روپے لیے جاتے ہیں اور اگر آپ جو نارمل کے لئے اسی طرح ارجنٹ کے لئے اٹھارہ سو سے لے کر بائیسو روپے تک بھی ہے تو مختلف بورڈوں نے اپنے حالات اور واقعات کے مطابق تھوڑا بات اس میں فرق رکھا ہے لیکن اکثر کی اکثر کا جو ہے ان کی جو فیسیں ہوتی ہیں یہ برابر ہوتی ہیں ہم نے آپ کو صرف یہ ایک راؤنڈ آباؤٹ فگرنز دی ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو جب بھی آپ گھر سے نکلیں رڈو ڈوپلیکیٹ سند بنوانے کے لئے ڈوپلیکیٹ ڈیزر ڈوکارٹ بنوانے کے لئے تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بھئی اتنے پیسے جیب میں ہونے چاہیے تاکہ وہاں پر جا کر آپ کو پریشانی نہ ہو اور بہت آسانی آپ فیس جمع کروا سکیں یا آپ کا ایک اپنے بجٹ کے مطابق اس کے مطابق اپلائی کر سکیں آپ یہ اپنے یہ فیس اپنے متعلقہ بورڈ کے حدود میں مقررہ شاخوں میں جمع کروا سکیں اب پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے اب پھر بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو فیس ہوتی ہے اپنے بینک اپنے متعلقہ بورڈ کے مطابق اپنے متعلقہ بورڈ سے جو بھی انہوں نے مقرر کر رکھی ہے شاخ اس میں ہی جمع کرانی ہے کسی دوسرے بینک میں یا کوئی اب ڈاکھانے کے ذریعے بہتر ہے ڈاکھانے کے ذریعے نہ بہتر ہے کہ وہ ڈاکھانے والی اکثر فیسیں جو ہے وہ میرا خیال میں اگر بھیج بھی کوئی دیتا ہے تو وہ پھر اس کے ذہن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے موزیز ویورز ایک اور ضروری بات آپ کو کچھ گزار کر دیں کہ بورڈ میں جمع کرائی کے فیس کی جو میاد ہوتی ہے یہ تین مہینے تک ہوتی ہے یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ جب آپ ڈبلیکیٹ سنت کے لیے یا ریزرٹ کارڈ کے لیے فیس جمع کراتے ہیں تو اس کی ویلیڈیٹی تین ماہ کر ہوتی ہے یعنی وہ فیس آپ تین ماہ کے اندر اندر جوٹلائز کر سکتے ہیں جو جو فارم ہے وہ فارم بمائے چالان فارم آپ تین ماہ کے اندر اندر کسی بھی بورڈ میں جمع کروا سکتے ہیں اب اگر تین مہینے تک وہ اپلیکیشن فارم یا ڈاکومنٹس اور چالان فارم آپ کے گھر میں پڑا رہتا ہے تو وہ تین مہینے کے بعد ضائع ہو جاتا ہے اس لیے اس کا خاص کا لکنا ہے تو بہتر تجھ ہی ہوتا ہے جس کو ڈپلیکیٹ ضرورت ہوتی ہے تو اس نے جلدی جلدی ہی کرنا ہوتا ہے جا کے ہفتے دس دن کے اندر جا کے جمع کرانا ہوتا ہے لیکن یہ آپ کو کوشت گزار کر دیں کہ تین ماہ سے زیادے کے عرصے میں ایک دن بھی گزر گیا تو بورڈ والے اس کو ریجیکٹ کر دیں گے اور آپ کی وہ فیس ضائع ہو جائے گی اس لیے آپ کو کوشت گزار کر دیں کہ تین ماہ کے اندر اندر تین ماہ کے اندر اندر آپ نے یہ معاملہ حل کر لینا ہے اب ہر لحاظ سے درخواست فارم اگر آپ کا مکمل ہو جاتا ہے تو اب آپ سوال کریں گے کہ یہ ملتی کا بیس اندر اکثر بورڈ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ابھی جمع کر رہا ہے تو تین بجے لے لیں چار بجے لے لیں جو بھی ان کے چھوٹی کا ٹائم ہوتا ہے اسے ایک گھنٹہ پہلے لیں بعض گھنٹے میں اس طرح بھی بورڈ ہائیں ہمارے پنجاب بورڈ میں ہیں کچھ بورڈ ہوتے ہیں وہ تین دن کے بعد کرتے ہیں اگر آپ ذاتی طور پر جاتے ہیں اور ان سے لینے کے لیے کہتے ہیں تو وہ لیکن یہ بہت کام ہے یہ جو ایک دن والا یا دو دن والا یہ بہت کم بورڈ کرتے ہیں اکثر بورڈ یہ ہے تین دن کے بعد اگر آپ ذاتی طور پر بھی جاتے ہیں از خود بھی جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو کوئی لگ کوئی ٹائم ضرور دیں گے می بھی یہ کوئی ایسے مہربان بورڈ بھی ہیں جو آپ کو تھوڑا سا کم ٹائم دیں لیکن تین دن تک یہ جو ہے یہ ہے اور زیادہ زیادہ پندرہ دن دس سے پندرہ دن بعض بورڈ ہیں جو پندرہ دن کا بھی ٹائم دیتے ہیں سات دن کا ٹائم دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ بھیجتے ہیں آپ کو آپ کے پتے پر بھیج دیتے ہیں لیکن اس کا جو زیادہ سے زیادہ دورانیاں ہوتا ہے کسی بھی بورڈ میں جو ہماری تجربے میں ہیں وہ پندرہ دن سے زیادہ نہیں لگاتے دس دن پندرہ دن اس سے پہلے ایک ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کو یہ دیلبر ہو جاتی ہے یا آپ اس کو جا کے ذاتی طور پر اس کو وصول کر لیتے ہیں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ بعض سٹوڈنٹس یہ بہت سوال کرتے ہیں یا ان کے ذہن میں ہوتا ہے یا ان کے والدین کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی ڈوپلیکیٹ سند ہم لیں گے تو وہ اس کا ویلیو نہیں ہوتی حالانکہ ڈوپلیکیٹ سند میں اور اصل سند میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوتا چاہے ڈوپلیکیٹ سند ہو چاہے وہ اصل سند ہو یہ ذہن سے نکال دیں کہ اس میں کوئی فرق ہوتا ہے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے آپ بلا جھجک یہ ڈوپلیکیٹ حاصل کر لیا کیونکہ یہ ہمارے تجربے کی بات ہے کہ جب وہ بورٹ میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اس کو اپر ڈوپلیکیٹ کی مہور لگتی کیونکہ مہور تو لگا نہیں ہوتی ہے انہیں ڈوپلیکیٹ کی تو وہ ان کا سرار ہوتا ہے کہ یہ ڈوپلیکیٹ کی مہور نہ لگا کیوں بھائی؟ بہرحال یہ ہے کہ ڈوپلیکیٹ اوپر اگر لکھا ہوا بھی ہو تو یہ کسی قسم کا اس میں کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کی کوئی ویلیو کم نہیں ہوتی بلکہ جون سمجھ لیں کہ اس کی ویلیو زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک دفعہ وہ بورٹ سے گزر کر بھی آ جاتی ہے تو جیسے ویریفیکیشن جیسے ہوتی ہے دوسری دفعہ جاتی ہے تو ویریفیکیشن ہی ہوتی ہے بہرحال یہ ہے کہ یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو ڈوپلیکیٹ سند ہے یہ اصل سند ہے اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوتا تو موزیز ویورز اگر آپ ہماری اس چینل کو سبسکرائب فرمائیں گے تو ہماری یہ جو آپ کی معلوماتی ویڈیوز ہیں بہت جلد آپ تک پہنچتی رہیں گی اور اگر آپ کو پسند آئے اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک بھی فرما دے اور گھنٹی کے بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں اور ایک اور معذرت کا کہ بہت سارے ہمارے سوالات کرنے والے ہمارے میربان ویورز سوالات کرتے ہیں جس کا ہم بروقت جواب نہیں دیں کیونکہ ہمارے پاس ہزاروں کے تعدہ ہمیں سوالات آتے ہیں تو ہم ان تمام سوالوں کو کٹھا کر کے ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں ان کے تمام سوالوں کے جواب تقریباً اسی کے اندر بھی آ جاتے ہیں تو اگر کسی وجہ سے ہم بروقت آپ کو جواب نہ دیا کریں یا نہ دے سکیں تو اس کے لئے ہم آپ سے معذرت کریں گے بہنرہ یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام ویورز کو ان کی ضرورت کے مطابق ان کے سوالات کا جوابات دیے جائیں ان کی ضرورت ہے ان کی پوری کی جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر کام میں کامجابی و کمرانی عطا فرمائے اور ہر مقصد میں کامجابی عطا فرمائے جن بچوں نے امتیان دیئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامجابی عطا فرمائے جن کی سندیں گم ہو گئے ہیں ان کو جلد 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 سندیں عطا فرمائے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہمارے پاس دعائیں ہیں ہماری دعائیں ہیں ہم دلی دعائیں ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش خورم رکھیں اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت اللہ نگے مان